سبسکرائب کیجئے ہماری ہیوٹیوب چینل کو اور ہمارے میڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن بھی دبائیں مدرم یہ جو بیس رکعت والی تراوی ہے رویت ہے بیس رکعت تراوی والی حضرت سینا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نواز سے جو مروی ہے مصنف ابن ابی شہبہ میں ملنا ایک بات یاد رکھیں کہ یہ رویت معنوی لیار سے اور تلقی بالقبول وغیرہ کا جو شرفی سے حاصل ہے وہ تو اپنی جگہ ہے تلقی بالقبول کے بارے میں دولماء کا اصول ہے کہ جس رویت کو تلقی بالقبول کا شرف حاصل ہو جائے اگر وہ ضعیف حدیث بھی ہو تو وہ حدیث صحیح شمار ہوتی ہے مدن کے لیاس سے لیکن یہاں پر معاملہ بالکل مختلف ہے یہاں پر اس رویت کو پر جو فریق مخالف کی طرف سے اترازات کی جاتے ہیں ان تمام اترازات کا محور اس حدیث کا راوی امام ابراہیم بن عثمان ابو شہبہ رحمول لیں اس کے اوپر غیر مقلدین کی طرف سے اترازات کی جاتے ہیں یہ اندر محدثین ضعیف ہے تو پہلی تو یہ بات یاد رکھیں کہ امام ابراہیم بن عثمان ابو شہبہ رحمول اللہ جو ہیں یہ تمام محدثین کے نزدیک ضعیف نہیں ہیں بلکہ کئی سارے محدثین نے ان کو سقا بے قرار دی ہے مثال کے طور پر امام شعبہ بن حجاج رحمول اللہ امام شعبہ بن حجاج رحمول اللہ نے اس سے روایات نقل کی ہیں اور امام شعبہ کے بارے میں خود غیر مقلدین کے ہاں بھی یہ بات تسلیم شد ہے کہ امام شعبہ رحمول اللہ صرف اور صرف سے کا راوی سے روایت کرتے ہیں اس کے علاوہ کسی راوی سے روایت نقل نہیں کرتے یہ اصول غیر مقلدین نے اپنی کیسرے کتابوں میں مثلا نیل الاعتار کے جلد اوور صفحہ سولہ پر موجود ہے اور یہی اصول ان کا عبقار المینن کے صفحہ ایک سو سنتالیس ایک سو پچاس وغیرہ کو پر بھی موجود ہے تو خیر غیر مقلدین کے ہاں بھی یہ بات ایک تسلیم شدہ ہے کہ امام شعبہ سکھا ذرا بھی روایت لیتے ہیں تو امام شعبہ رحمول اللہ نے آپ تحضیب القمال امام مزی کو اٹھا کر دیکھیں وہاں پر جن اس حدزہ سے یہ امام ابراہیم بن عثمان روایت نقل کرتے ہیں ان امام شعبہ کا بھی نام لکھا ہوا موجود ہے تو خیر امام شعبہ رحمول اللہ کے ہاں بھی سکھیں اور اسی طرح سے امام ابن حجر اسقلانی رحمول اللہ نے بھی امام ابو شعبہ رحمول اللہ کو حافظ الحدیث قرار دیا ہے اور حافظ الحدیث کا لفظی خود فقہائی کرام اور محدیسین کے نزدیک ایک توسیق کے لیے سمال ہوتا ہے اور پھر اسی طرح سے امام ابن عبدالبر مالکی رحمول اللہ جو کی انتہائی ایک موتدل محدیس ہیں اور فقی ہیں امام ابن عبدالبر مالکی رحمول اللہ نے صراحتاً امام ابو شعبہ رحمول اللہ کو صحیح الحدیث قرار دی ہے اس حوالے کے لیے آپ دیکھیں الاستعاب فی معرفات اللہ صحاب الاستعاب کے اندر امام ابن عبدالبر رحمول اللہ نے حدیث نمبر ہے بائیس و بہسٹھ اس کے زیل کے اندر جنہوں نے بحث کی اس کے اندر صراحتاً انہوں نے امام ابو شعبہ رحمول اللہ کو صحیح الحدیث قرار دی ہے اور اس لیے کے سے امام ابن ابی عدی رحمہ اللہ نے بھی یہ بات سرادگزاد نکل کی ہے کہ لہو احادیثم صالحاتم کہ ابو شہبہ کی جو احادیث ہیں وہ درست شمار ہوتی ہیں اس کے علاوہ اور بھی کیسار ایسے حوالے پہ جاتے ہیں تو غرزگر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی سکہ تزعی وغیرہ کے اوپر کوئی جمع نہیں ہے کیساری محادیثین نے اس کو سکہ قرار دیا ہے اور اس کے حدیث کو سہی سمجھتے ہیں اس کے اوپر جو جروہات کی جاتی ہیں اگر ان کو اصول حدیث کی نظر سے دیکھا جائے تو وہ جروہات بنتی نہیں ہے کیونکہ امام ابو شہبہ رحمہ اللہ کے اوپر جس قدر بھی جروہات کی گئی ہیں ان تمام جروہات کی صرف ایک ہی وجہ ذکر کی جاتی ہے کہ امام شہبہ رحمہ اللہ نے ابو شہبہ کو قذاب غرار دی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ خود جو یہ اتراز نکل کر رہے ہیں ان کے ہاں یہ اصول ہے کہ امام شہبہ صرف سکہ راوی سے رویت لیتے ہیں تو اگر ان کے نزدیک قذاب ہیں تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ امام شہبہ رحمہ اللہ نے خود ان سے حدیث کیوں نکل گئی ہے جبکہ ان کا اصول تھا کہ وہ سکہ راوی سے رویت کرتے ہیں اس لئے یہ جو امام شہبہ ہیں ان نے ابو شہبہ رحمہ اللہ کو متلکن تقذیب نہیں کیا اور نہیں ان کو قذاب گرا دیا ہے صرف ایک قصہ کے اندر کہتے ہیں کہ قذاب شعبہ تو فیق صدنی بن حجرس کلان نے نکل کر دیں کہ امام شہبہ نے ان کو ایک قصہ کے اندر جھٹلایا ہے اب وہ قصہ کیا ہے اس کی تفصیلات اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آپ میزانوں لے تدال اٹھائیں حافظہ بیر ملا کی وہ ایک رویت کے پر ان کی جرہ ہے وہ جرہ یہ ہے کہ امام شہبہ رحمہ اللہ نے ابو شہبہ کے اس لئے جھٹلایا کہ امام شہبہ رحمہ اللہ نے حکم سے ایک حدیث نقل کی تھی کہ حضرت امام ابن ابی لیلہ فرماتے ہیں کہ جنگ سفین میں ستر اہلِ بدر نے شرکت گی تھی امام شہبہ فرماتے ہیں کہ اس نے غلط بیانی سے کام لیا ہے واللہ میں نے اس کے بارے میں امام حکم سے مذاکرہ کیا ان سے پوچھا تو ہم نے سوائے حضرت خزیمہ کے کسی اہلِ بدر کو ہم نے جنگ سفین میں نہیں پایا اب اس جرہ کو نکل کر کہ یہ ہے وہ رویت جس کی مناد پر امام ابو شہبہ رحمہ اللہ کے اوپر جروحات کے ایک سلسلہ چرہ لیکن یہ اس لحاظ سے غلط ہے یہ بات کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جنگ سفین کے اندر حضرت خزیمہ کے علاوہ کے حضرت حافظ صاحبی خود اس جرہ کا اہد مذاک اڑا تو خود فرماتے ہیں کہ حضرت علی اس جنگ میں شریک نہیں تھے کہ حضرت امام شریک نہیں تھے اس کے علاوہ بھی کیسرے بدری صحابہ اکرام جو تھے اس جنگ کے اندر شریک تھے بلکہ جو حافظ زور عمدر حسینی صاحب انہوں نے رکاتیں تراویلی کی ہے اس کا غالباً صفحہ اسی یا بیاسی ہوگا اس کے حاشیے کے اندر انہوں نے جنگ سفین کے اندر کسرت کے ساتھ انہوں نے میرے خیال میں کوئی ساڑ سے بھی زیاد بدری صحابہ نکل کی ہیں تریخ کی کتب کے حوالہ جات کے ساتھ کہ انہوں نے جنگ سفین میں جو ہے شرکت کی ہے تو اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ جو امام ابو شہبہ رحم اللہ نے رویت نکل کی تھی اس کے اندر وہ بالکل برحق بجانی تھے اور واقعتاً جنگ سفین کے اندر بدری صحابہ کی کسرت کے ساتھ شمولیت ثابت ہے پھر دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ رویت نکل کی امام حکم سے تو امام حکم کے سامنے جب یہ بات امام شعبہ رحم اللہ نے ذکر کی تو انہوں نے یہ انکار نہیں کیا کہ میں نے ان سے یہ رویت بیان نہیں کیے تو خیر اس لیے جو ہے اس رویت کو لے کر امام ابو شہبہ رحم اللہ کو زیف قرار دینا یہ اصول حدیث کے خلاف ہے اور یہ وجہ جرہ بنتی ہی نہیں ہے تو جس بنیاد پر ان پر جرہ کی جاتی ہے وہ جرہ سرے سے ہی غلط ہے اور نہ ہی اس جرہ کی اصول حدیث میں کوئی نو کوئی مقام ہے وگرنہ اگر اس چیز کو لیا جائے پھر تو امام حکم کو بھی زیف قرار دینا پڑے گا کیونکہ زیر بات ہے کہ وہ رویت کے اصل راوی تو وہ ہیں اور پھر اس کے علاوہ یہ جنہوں نے رویت بیان کی ہے اس کے علاوہ اور بھی کساری ایسی روایات ملتی ہیں جن سے ان کے اس بیان کی تید ہوتی ہے کہ واقعتا جنگ سفین کے اندر بے شمار جو تھے یعنی کہ بدری صحابہ نے شرکت گئی ہے مثلا ایک رویت حبہ بن جوین تابی سے آتی ہے اس کے اندر انہیں یہ دعویٰ کیا ہے کہ جنگ سفین کے اندر اسی بدری صحابہ شریک ہوئے تھے الاسحابہ کی جل دو صفہ 57 پر یہ رویت موجود ہے اس کے علاوہ اور بھی کساری روایات پائی جاتی ہیں جن سے اسن کے بیان کس کی تید ہوتی ہے لہٰذا اس رویت کی بنیاد پر یہ کہنا کہ جنہوں نے خلط بیان نہیں کی ہے یہ تو قاعدہ سکتا ہے کہ تعداد کے بیان کرنے کے اندر ان سے کچھ یعنی کمی بیشی ہوگی یہ انہوں نے زیادہ یا کم ذکر کر دی ہو لیکن یہ کہنا کہ یہ رویت انہوں نے اپنی طرف سے گھڑی ہے یہ بات سیرے سے ہی غلط ہے اس لئے ان بنیادوں کو لے کر امام ابو شہبر احمد اللہ کا ضعیف قرار دینا یہ بات بلکل صحیح نہیں ہے میں نے ابھی یہ جو تنقیح سنن اسحار سنن کشار علی کی ہے اس کے اندر میں نے حافظ حسینی سے بھی کئی سار زیادہ والا جات نقل کی ہیں جس میں غیر مقلدین کے والے بھی شامل ہیں خود معدیسین کے والے بھی شامل ہیں کہ امام ابو شہبر احمد اللہ فی نفسی ہی صیخہ اور صدوق راوی ہیں سلام علیکم سلام علیکم حمد اللہ حرکاتو مولنہ اصل کے اندر ہے جہاں تک میرا ذاتی مطالعہ ہے اس کی حد تک ارز کرتا ہوں کہ جو بعد والے حضرات ہیں جنہوں نے بعض نے اس رویت کے اوپر کلام کیا ہے تو ان میں سے بھی بیشتر افراد ایسے ہیں جنہوں نے صرف اور صرف سند کے لحاظ سے کلام کیا ہے اور اس کے اندر بھی ان کی جو جرہ کامدار ہے وہ ایک تو وہی امام شعبہ رحم اللہ والی کے قضا بہو شعبت ایک یہ جرہ ہے اور دوسری اکثر حضرات نے جو انہوں نے ضعیف قرار دیا ہے انہوں نے امام بہکی رحم اللہ کے اعتراض کو گویا کہ ایک بنیاد بنا کر کہ امام بہکی رحم اللہ نے سرویت کے اوپر کلام کی ہے اور اس کو نکل کر کے اسی کو یعنی کہ نقل در نقل یہ سمجھ لیں تخلید در تخلید ہے کہ ایک امام کی رویت کو لے کر نکل کیا جا رہا ہے لیکن امام بہکی رحم اللہ اللہ تعالیٰ کی جو تضعیف ہے اس کو خود اہل سنت والجماعت میں سے بھی کسی رہزرات نے رد کی ہے مثال کے طور پر غیر مکلدین کے جو ہیں نظیر حسین دیلوی صاحب ان کے جو استاز الستاز حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دیلوی رحم اللہ ہیں اگر شاہ عبدالعزیز محدث دیلوی رحم اللہ کو لیا جائے تو شاہ صاحب رحم اللہ نے اپنے فتاوہ کے اندر بیس طرح والی رویت جو ابن عباس سے مروی ہے اس کو نقل کرنے کے بعد انہوں نے سرحتانی یہ بات کہی ہے کہ امام بہکی رحم اللہ نے اس رویت کو ماز اس بنات پر ضعیف قرار دے دی ہے کہ یہ اس رویت کے اقراوی ابو شہبہ جو ابو بکر بن ابو شہبہ کا دادہ ہے وہ ضعیف ہے حالانکہ ابو بکر بن ابو شہبہ کا دادہ اس خدر ضعیف نہیں ہے کہ اس کی رویت کو مسترد کر دی ہے جائے تو جو بعد والے حضرات جن حضرات نے اس رویت کو اوپر کلام کیا ہے تو ان کی جرہ کا مدار بھی وہی امام بہکی اور امام شہبہ رحم اللہ سے جو منصوب جرہ اصل وہ بنیاد بنائی جا رہی ہے تو جب اصل بنیاد ہی سیرے سے قابل اعتماد نہیں ہے تو پھر اس کی تخلید در تخلید نقل در نقل جو اس کو پر اعتماد کیا جائے گا وہ خود بخود غلط ثابت ہو جائے گا یعنی جب جرہ کی اصل وجہ ہی صحیح ثابت نہ ہوئی تو پھر اس جرہ کی بنیاد پر جو تضعیف کی گئی ہے وہ کیسے قابل اعتماد ہو سکتی ہے اور آل و سنت والجماعت میں سے کئی سارے حضرات نے خصوصاً جہاں تک میرا علم ہے اس رویت کو تلقیب القبول اور مطن کے لحاظ سے تو تقریباً سب ہی نے تسلیم کی ہے جس نے جہاں پر بھی کلام کیا اس کا آگے یہ وضاحت کی ہے کہ سنت کے لحاظ سے گرچے بعض حضرات کو کلام ہے لیکن مطن کے لحاظ سے کسی نے بھی اس کو ضعیف قرار نہیں دیا تو خیر یہ جو بات ہے امام بہکر مولا والی اور امام شعبہ والی تو اس کی اصل جو وجہ جس کے مدلکہ میں نے ارز کر دیا کہ وہ خود ہی قابل اعتماد نہیں ہیں اور ویسے بھی آپ خود ما شاء اللہ ایک صحب علم آدمی ہیں آپ جانتے ہیں بخوبی کہ جو راوی حدیث ہوتا ہے راوی حدیث کے اندر دو وصف ہونا جو ہوتی ہیں اس کی سکات کے لئے ضروری ہوتے ہیں ایک تو اس کی عدالت ہوتی ہے اور دوسری اس کے قوت حافظہ ہوتی ہے عادل ہو اور قوت حافظہ بائید ہے اب اگر امام ابو شعبہ رحم اللہ کو دیکھا جائے تو یہ عدالت بھی ان کی ثابت ہے اور ان کے قوت حافظہ بھی ثابت ہے مثال کے طور پر دیکھیں آپ جانتے ہیں کہ راوی حدیث کی سکات بارے میں جو اس کے ہمعثر کی رائے ہوتی ہے اس کے مقابلے میں بعد والوں کی رائے قابل اعتماد نہیں ہوتی مثلا امام بہکی وغیرہ یا دیگر حضرات نے اس کی تضعیف کی ہے اب ان کے مقابلے کے اندر دیکھا جاتے امام بہکی وغیرہ یہ تو بعد والے ہیں انہوں نے خود امام ابو شعبہ رحم اللہ کا زمانہ تو نہیں پہا ہے لیکن اگر امام بخاری رحم اللہ کے استاذ والاستاذ امام یزید بن حرون رحم اللہ یہ خود امام ابو شعبہ رحم اللہ کے زمانہ قضاء میں ان کے قادب اور منشی تھے تو گویا کہ خود یزید بن حرون ہم تو ان کے ہم زمانہ ہیں اب اگر ان کی بارے میں سنیں کہ یہ کیا کہتے ہیں امام ابو شعبہ رحم اللہ کے بارے میں تو اس کے مطلقہ صرحتاً یہ بات موجود ہے کتابوں میں مثال کے دور پر تحذیب القمال کے اندر بھی یہ عبارت موجود ہے کہ امام یزید بن حرون رحم اللہ فرمایا کرتے تھے کہ کہ ابراہیم ابو شعبہ کے زمانے میں ان سے بڑھ کر میں کوئی قاضی عادل نہیں ہوا یعنی امام ابو شعبہ سے بڑا کوئی عادل قاضی ان کے زمانے میں نہیں ہوا اب دیکھیں یہ خود ان کے ہمعصر اور ان کے کاتب اور منشی امام یزید بن حرون رحم اللہ صرحتاً جو ہیں ان کو عادل قرار دے رہے ہیں تو راوی کے لئے جو دو چیزیں سکا ہونے کے لئے ضرور ہوتی ہیں عدالت وہ تو خود ان کا جو ہمعصر ہیں امام یزید بن حرون وہ صرحتاً کہہ رہے ہیں کہ ان سے بڑا کوئی قاضی عادل ان کے زمانے میں نہیں گزرے ہیں جو اس سے ان کے عدالت صراحتاً ثابت ہوگی اب اس کے مقابلے میں امام یزید بن حرون تو امام و شعبر ملا کے ہم اثر ہیں اب ان کے مقابلے کے اندر میرے علم میں کسی ایک بھی ہمعصر محدث نے ان کو غیر عادل قرار دیا جو ان کی امام و شعبر ملا کے ہم اثر ہیں حال باتہ ہم اثر یزید بن حرون تو ان کے عدالت کے قیل ہیں اور ان کے عدالت نقل کر رہے ہیں بیان کر رہے ہیں جبکہ اس کے مقابلے میں ان کے کسی ایک ہمعصر نے بھی ان کے عدالت کو پراتھ نہیں اٹھایا اور نہ ہی کسی نے کلام کیے اب رہی ان کی قوت حافظہ کو قوت حافظہ کے جانے کے لئے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس سلسلے میں خود امام ابن عبدالبار رحم اللہ نے ان کے حدیث کو صحیح قرار دے کر اور امام ابن عدی رحم اللہ نے ان کے حدیث کو لہو حدیث ان سالیت ان کہہ کر اور امام ابن حجرس کلانی تو چکی ہے اور اس کی عدالت خود اس کے ہم زمانہ جو حضرات ہیں وہ بھی اس کو تسلیم کر رہے ہیں تو پھر آخر کس بنیاد پھر اس راوی کو زیف قرار دیا جا رہے ہیں اور اس کے خلاف اس قدر جو جروحات نکل کی گئی ہیں میں نے اس کے مطلقہ پہلے بھی ارز کیا ہے کہ ان تمام جروحات کی وجہ وہی امام چھو بار ملہ سے جو منصوب کول ہے وہ ہے جبکہ اس کے مطلقہ میں نے ارز کر دیا ہے کہ اس کی بنیاد وہ بنتی ہی نہیں ہے اور نہ ہی اس قول کی بنیاد کے اوپر اس حدیث کو زیف قرار دیا جا سکتا ہے اور ابن ابو شہبہ پر جروحات کے سلسلہ چلایا جا سکتا ہے وگرنہ اگر یہ سلسلہ چلایا جائے تو پھر یہ اعتراض امام حکم پر ہونا چاہیے کیونکہ انہوں نے یہ رویت امام ابو شہبہ نے یہ رویت امام حکم سے نکل کیے لیکن جب امام شعبہ رحم اللہ نے یہ بات ان سے کہی جی اوہ جی میں آپ سے مذاکرہ کرتا ہوں کتنے کی شرکت ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ یہ واضح طور پر ہوا کہ امام حکم رحم اللہ نے ان سے رویت بیان کی تھی اب اگر یہ رویت خلط بھی ثابت ہو جائے تو اعتراض کا جو معور بنتے ہیں وہ امام حکم بنتے ہیں امام ابو شہبہ رحم اللہ نہیں بنتے ہیں تو خیر میں نے یہ ارز کر دیا کہ جنہ حضرات نے اس کو نقل در نقل کیا ہے اور تخلید در تخلید کیا ہے یہ اصل کے اندر وجہ بنتی ہی نہیں ہے کئی سرے مذہرہ ہمارے حضرات اہل السنت والجماعت کے اندر بھی پہ جاتے ہیں جنہوں نے اس جروحات کو نقل کیا ہے مثلا حضر مولنہ اکاڑ ویرہم اللہ انہیں اپنے رسائل کے اندر اس جرہ کو نقل کر کے اس کا خوب رد کی ہے اور صراحت کے ساتھ یہ بات کی کہ یہ جو وجہ بیان کی جاتی ہے اس کی تضعیف کی وہ وجہ بنتی نہیں ہے تو خیر یہ تو اس معاملے کے اندر بات ہے اس تفصیلات کے لئے آپ ایک تو حضرت اکاڑ ویرہم اللہ کے رسائل دیکھ لیں اور دیگر کتابیں دیکھ لیں اس کے اندر مزید آپ کو تفصیل مل جائے گی سلام علیکم سلام علیکم رحمت اللہ مولنہ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے سوال کیے لیکن آپ کے سوالات کی فرص ماشاءاللہ بہت زیادہ لمبی ہو گئی ہے اور میرے پاس وقت بھی جو ہوتا ہے وہ بہت اختصار کے ساتھ ہوتا ہے خیر انشاءاللہ میں بعض چیزیں انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں جہاں تک آپ نے پہلا سوال اٹھایا کہ جی کیا امام شعبہ رحم اللہ کا کسی سے رویت لینا یہ مطلق اس کے جو ہے وہ سکہ ہونے کی دلیل ہے تو اس لئے کے اندر مولنہ آپ کتابیں دیکھ لیں ان کے اندر سراحتاً یہ حصول موجود ہے کہ امام شعبہ رحم اللہ لا یروی الا عن سقہ کہ امام شعبہ رحم اللہ صرف اور صرف سقہ ہی سے رویت نقل کر دیں اور بعض کتابوں کے اندر جیسے شوکانی غیر مقلد نے عبد الرمان مبارک بری غیر مقلد نے ان وغیرہ نے یہ رویت نقل کی اور ان کے یہ الفاظ پہ جاتے ہیں کہ وہو لا يحمل عم مشایخ الا صحیح حدیث کہ امام شعبہ رحم اللہ اپنے مشایخ سے صرف وہی حدیث بیان کرتے ہیں جو ان کے نزدیک صحیح ہوتی ہے اور زبیرل سے ہی غیر مقلد نے اپنی کتاب مانا مال حدیث کا شمارہ غلباً سترہ ہوگا اس کے اندر اس نے لیکھا ہے کہ امام شعبہ رحم اللہ صرف اور صرف اپنے نزدیک سقہ راوی ہی سے رویت کرتے ہیں تو جہاں تحقہ ان حوالہ جات سے یہ بات تو ثابت ہو جاتی ہے کہ فریقہ مخالف کے نزدیک امام شعبہ رحمہ اللہ صرف اور صرف سقہ راوی سے رویت نکل کرتے ہیں گویا کہ متلکن ان کے نزدیک اسی راوی سے رویت نکل کرنا یہ ان کے نزدیک سقہ ہونے کی دلیل ہے دوسرا جو آپ فرما رہے ہیں جی کیسے ایسے راوی ہیں جن کے اوپر وہ رویت نکل کرتے ہیں لگر جرہ پائی جاتی ہے تو مانا اگر بعض حضرات کے اوپر اس کے اوپر امام شعبہ کے نزدیک تو نہیں جمار ہوگا تو خیر امام شعبہ رحمہ اللہ کے بارے میں غیر مقلدین کی تحقیق کے مطابق تو اصول یہی ہے کہ یہ سرسکار راوی سے رہد لیتے ہیں اور یہ متلک اصول ہے اب اگلی بات جو آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جی امام شعبہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کی رویت کو مضموم قرار دے کر کہہ دیا کہ ان کی رویت کو رد کر دیا مطلب یہ ہوا کہ پہلے ری تھی پھر بعد کے اندر انہوں نے رد کر دی مولانا پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ بھی یہ بات فرما رہے ہیں جی پہلے لی تھی بعد کے اندر انہوں نے اس رویت کو رد کر دیا تھا یہ جو آپ بات فرما رہے ہیں کہ بعد میں رد کر دیا پہلے لی اس کے اوپر مولانا آپ کے پاس کوئی دلیل جو ہے غیر مقلدین کے پاس سرے سے موجود نہیں ہے یہ صرف و صرف اگر ایک راوی کے مطلقہ محدث کے اقوال مختلف ہو جائیں ایک قول تذیف کہو دوسرا توسیق کہو تو راج توسیق ہی ہوا کرتی ہے اور ویسے ارشاد الکسری کا یہ جو اصول اور قیدہ ہے یہ ان کا اپنا بن بن بنایا ہوا دیگر کتابوں کے اندر بھی یہ اصول پہ جاتا ہے کہ جب ایمہ کے امام کے قول اقوال میں اختلاف ہو جائے تو اس کی توسیق والا قول لیا جاتا ہے اور تذیب والا رد کر دیا جاتا ہے تو اب اگر اس روایت کو پہلی بات دو ہی صورتیں یا تو ان کے اقوال کے اندر تعارض سمجھا جائے اور جب تعارض آ جائے گا تو تب بھی جب تعارض آ جائے گا تو فقہہ اور محدثین کے اصول کے مطابق جو ہے توسیق والا ایک قول لیا جائے گا دوسرا قول اختیار نہیں کیا جائے گا لیکن جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں بزیر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو امام شعبہ رحم اللہ کے یہ دو قول پہے جا رہے ہیں بزیر یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے روایت بعد میں لی ہے جرہ پہلے کیے کیونکہ ان کے اندر جو امام شعبہ رحم اللہ اللہ تعالی جو روایات ابراہیم بن عثمان سے نکل کی ہیں خیر میں یہ تفصیلات میری شاید کسی تصنیق پر اندر یا بعض مقام پر میں نے لکھی بھی ہوں گی ان کے اندر بعض روایات تیسی پائی جاتی ہیں کہ جو امام شعبہ سے نکل کرنے والے ان کے شگرد ہیں وہ متأخر ہیں زیار بات ہے کہ جب متأخر شگرد نکل کرنے والے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حدیثی امام شعبہ رحم اللہ تعالی نے اپنے متأخر اصلاح شگردوں کو پڑھائی ہیں اس سے بزیر یہی معلوم ہوتا ہے کہ امام شعبہ رحم اللہ تعالی نے پہلے اعتراض کیا تھا ان کی روایت کو رد کر دیا تھا لیکن جب امام حکم رحم اللہ سے ان کا مذاکرہ ہوا اور علم ہوا کہ واقعتاً وہ روایت انہوں نے بیان کی تھی تو پھر انہوں نے اپنے خوال سے رجوع فرما لیا درست رہ یہی معلوم ہوتی ہے اور یہ کہنا ہے کہ جو انہوں نے پہلے جرہ کی تھی پہلے انہوں نے لی تھی بعد کے اندر جرہ کرتی اس کے اوپر کوئی دلیل اقلی اور نقلی موجود نہیں ہے ایک یہ بات دوسری بات آپ جو فرما رہے ہیں کہ پوری کی پوری ایک جماعت جو ہے انہوں نے اس کو پر جرہ کیا ہے تو پھر ابن عبدالبار کے کال کو لے کر کس ریکی سے اس کو قبول کیا جا سکتے ملنہ پہلی بات تو میں نے ارز کیا تھا کہ میں جو ارز کر رہا ہوں کہ میں جس چیز کو بنیاد بنا رہا ہوں وہ میں بنیاد امام صرف ابن عبدالبار رحم اللہ کے کال کو نہیں بنا رہا ہوں بلکہ میرے جو اس حدلال کا مرکزی ماخذ ہے وہ امام یزید بن حرون رحم اللہ کا قول ہے امام یزید بن حرون رحم اللہ ان کو اپنے زمانے میں سب سے بڑا عادل قاضی قرار دے رہے ہیں اس لیے کہ سے امام عبدالبار رحم اللہ اس کو صحیح حدیث شمار کر رہے ہیں حافظ ابن حجر اسکلانی رحم اللہ وہ ان کو حافظ الحدیث قرار دیں اس کے علاوہ اور بھی کیسرے والے ہیں میرے علم کے مطابق جو میں نے کام کیا تھا ابھی تو میں نے خیر اس کی فیال نہیں کھول لی ہے میرے علم کے مطابق میں نے اس کو پر تقریبا آٹھ سے نو محدیثین شمار کیے تھے جو ان کی حدیثوں کو صحیح شمار کرتے ہیں اور ان کو فی نفسی ہی تسلیم کر رہے ہیں تو خیر میرے کول کی جو بنیاد یہ میری تحقیق جو مدار یہ جس کول کو میں لے کر بات کر رہا ہوں وہ امام یزید بن حرون رحم اللہ کے یا حافظ ابن عبدالبار رحم اللہ امام بہکی یا دیگر جتنے بھی محدیثین کے آپ اقوال نکل کر رہے ہیں یہ سارے کے سارے بعد والے ہیں اب رہے امام یزید بن حرون رحم اللہ جن کے توسیق سب کے ہم تسلیم شد ہے وہ اس کو عادل قرار دے رہے ہیں میں اس چیز کو یعنی صدلال کے طور پر ان کے کول کو لے رہا ہوں اب جو آپ بات فرما رہے ہیں کہ امام ابن عدی رحم اللہ نے یہ جو حدیث ہے بیس رکات تراوی والی حافظ ابن عدی رحم اللہ اللہ نے اس کو ان کے منکر حدیثوں کے اندر شمار کی ہے لہٰذا ان کی یہ حدیث انبارکہ جو ہے یہ تو صالح نہ ہوئی مرنہ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو بات ہے کہ امام ابن عدی رحم اللہ اللہ نے اس کی اس رویت کو منکر شمار کی ہے آپ یہاں پر منکر کا استلائی معنی مراد لے رہے ہیں یعنی ایک سخہ راوی جو ہے وہ اپنی یعنی آپ منکر کا معنی کے ایک زیف دوسروں کے مخالفہ کر رہے ہیں جب آپ استلائی جو معنی مراد لے رہے ہیں میرے خیال کے مطابق یہاں استلائی معنی مراد نہیں ہے بلکہ یہاں پر دوسرا معنی مراد ہے آپ جانتے ہیں کہ منکر کے اطلاع جس طرح سے یعنی کہ مخالفت سقات کے اوپر ہوتا ہے اسی طرح سے یہ جو منکر کا لفظ ہے اس منکر کے لفظ کا اطلاع تفرد راوی پر بھی ہوتا ہے یعنی ایسی حدیث انبارکہ جس کو رویت نکل کرنے کے اندر کوئی راوی متفرد ہو تو اس کی متفرد رویت کو اس کو بھی منکر کہا جاتا ہے یہاں سے استلائی منکر جسے زیف شمار کرتے ہیں یہ مراد نہیں ہوتی ہے یہاں پر جو حافظ ابن عدیر مولاہ تعالی نے اس رویت کو منکر حدیثوں میں شمار کی ہے تو منکر کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ منکر زیف کے اقسام میں سے ہے یہاں پر منکر کا جو لفظ ہے وہ تفرد من السقات کی قبیل سے ہے مطلب یہ ہے کہ ان کو نکل کرنے کے لئے اندر یہ متفرد ہیں اور یہ ایک بات حقیقت ہے دیکھیں یا تو آپ لیں منکر کے لفظ کو اسطلاع ان کے سکالت مینی کے جو ہیں سکہ راوی ہیں ان کے مخالفت مقصود ہو تو زہر بات ہے کہ آٹھ رکعت راوی کسی بھی سکہ راوی سے رویت مروی نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر کہا جا سکے کہ جنہوں نے کسی سکہ راوی کی مخالفت کیے تو اسطلاعی تعریف تو یہاں پر سادھے کی نہیں آتی کہ منکر کا وہ مانا مراد لیا جائے اور پھر دیکھا جائے تو دوسری تعریف جو ہے یعنی تفرد من السقات کہ بعض زفعہ ایک راوی رویت نکل کرتا ہے لیکن اس میں متفرد ہوتا ہے اور اس وجہ سے کہہ دیا جاتا ہے جی اس کی منکر حدیثوں میں سے ہے تو وہ منکر اسطلاعی مراد نہیں ہوتی تفرد من السقات کی خبیل سے ہوتی ہے اور اسی وجہ سے اس کو منکر کہہ دیتے ہیں ایسی منکر جو حدیث ہوتی ہے وہ ضعیف شمار نہیں ہوتی اس لئے یہاں پر آپ منکر کا مانا جو اسطلاعی مراد لے رہے ہیں یہ مراد لینا ٹھیک نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ ابن عدی جو اس کو منکر شمار کر رہے ہیں وہ حقیقت کے مطابق ہے کیونکہ بیس رکعات راوی کی جو حدیث انبارکہ ہے بیس رکعات راوی کے حدیث انبارکہ کو نقل کرنے کے اندر حقیقت یہ کہ وہ شہبہ متفرد ہیں ان کی کسی راوی نے مطابق نہیں کیا ہے اور نہ ہی ان کے اس حدیث کی تیعید اندر کی اور صحیح سندھ کے ساتھ مرفوع حدیث مروی ہے کہ کہا جائے جی اس کی کہیں سے مطابق ثابت ہوگی یہ اس کی تیعید ہوگی تو یہاں پر ابن عدی نے جو منکر قرار دیا ہے تو یہ منکر تفرد منسقات کی قبیل سے قرار دیا اس طرح ان کو منکر یعنی زیف قرار نہیں دیا ہے اور اگر آپ اس کے ایک الزامی حوالہ چاہیں اگر اب فرض مال یہاں پر اس کے اسلائی معنی آپ منکر ہی یعنی تضیف کے معنی ہی لیتے ہیں تو پھر اس کے لئے آپ ایک حوالہ ذیم نشی رکھیں غیر مقلدین کے جو نظیر حسین نظیر احمد رحمانی صاحب ہیں انہوں نے اپنی کتاب جو بیس رکات راوی کے اندر نکل کی اس کے اندروں نے لکھ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ امام ابن عدی کسی راوی کے رویت کو منکر شمار کر دیں تو وہ رویت فی الواقع کے اندر ہی منکر ہو جیسا کہ نظیر احمد رحمانی صاحب نے لکھ ہے کہ ابن عدی کا یہ سنی صرف مجرور راوی کے ساتھ خاص نہیں اور نہ یہ بات کہ جس رویت کو منکر شمار کر رویت منکر ہوتی ہے یہ انوار المصابی صفحہ غالباً ایک سو چھبیس ہے اس کو پر یہ نظیر احمد رحمانی کی بارت موجود ہے کہ جس رویت کو ابن عدی منکر قرار دیں وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ضرور بھی ضروری منکر ہو تو خیر امام ابن عدی رحمل اللہ کی یہ تو جرہ کے اعتبار سے بات ہوگی لیکن صحیح بات یہاں پر یاد رکھنا کہ یہاں پر منکر کا اسطلح امانہ مراد ہرگز نہیں ہے اب اگلی بات پر آتے ہیں کہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ امام ان کے اوپر دیگر حضرات نے بھی ان کے اوپر جروحات کی ہیں اور جس کے اندر امام بحکی رحم اللہ وغیرہ اور دیگر کہہ رہے ہیں جی آپ ایک بوری جماعت نے تو میں اس سلسلے میں پہلے آپ سے ارز کر رہا ہوں کہ پہلی بات ہوئی ہے کہ میں ان کے مقابلے میں دلیل جو بنا رہا ہوں میں امام یزید بن حرون رحم اللہ کے قول کو بنا رہا ہوں امام ابن عبدالبار حافظ ابن عزقلانی اور دیگر اقوال جو ہیں تو وہ تو ان کی سمجھ لیں کہ تیید کے اندر نکل کیے جا رہے ہیں یزید بن حرون رحم اللہ کا جو واحد قول ہے اس کے مقابلے میں سر یروحات کا لدم ہو جاتی ہیں کیونکہ امام یزید بن حرون رحم اللہ ان کے ساتھ رہنے والے ان کے ساتھ تعلق ہے ان کے قاتب ہیں اور ان کے منشی ہیں اب اس قدر جو قریبی آدمی ہے جو معلومات وہ رکھتا ہے اس کے بارے میں دوسرا آدمی نہیں رکھ سکتا تو خیر یہ بات ہے اور آپ جو جروحات نکل کر رہے ہیں انہوں نے فلان فلانے کہا یہ مثال کے دور پر آپ کہہ رہے ہیں امام بہکی رحم اللہ امام زیلی امام نسائی وغیرہ انہوں نے ضعیف کہا امام بخاری رحم اللہ نے ساکاتو عنہ وغیرہ کہہ دیا ہے ہماری جروحات وہ ہیں جو کہ فی نفسی ہی جن کے اندر زوف کا یا ان کے ترق ہونے کا سبب بیان نہیں کیا گیا ہے اور غیر مقلدین کے ہاں یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ ایسا راوی یعنی کتب حدیث کے اندر ایسا کوئی راوی پیائے جاتا ہے کہ جس کی توسیق کسی سے ثابت ہو جاتی ہے اس کے ہمعصر سے تو اس کے ہمعصر کی توسیق کے بعد اگر اس راوی کی تضیف ثابت ہوگی تو وہ صرف اور صرف تب ہی اس کی تضیف ثابت ہوگی جب اس کے بارے میں اس کے اوپر جرہ مفسر ثابت ہو اگر جرہ مفسر ثابت نہیں ہے تو ماز راوی کو ضعیف کہہ دینا مطرو کہہ دینا یہ منکر الحدیث کہہ دینے سے وہ راوی ضعیف نہیں ہوتا جب تک اس زوف کی اور اس کو چھوڑنے کی وجہ نہ بیان کیجئے تو یہ جو آپ اقوال نکل کر رہے ہیں ان میں سے کسی ایک کال کے اندر بھی صحیح سند کے ساتھ اس کے اوپر جرہ کا سباب نہیں بیان کیا گیا اور اگر آپ ان جروحات کو دیکھیں گے تو واپس آپ کو لوٹ کر وہی امام شعبہ رحم اللہ کا جو کال ہے کہ زبہ شعبہ تو فی قصت انوالا وہی لوٹ کر جانا پڑے گا کہ ان سب حضرات کی اس جرہ کی وجہ وہی کال ہے جس کے مطلقہ میں پہلے ارز کر چکا ہوں کہ یہ کال سیرے سے ثابت ہی نہیں ہے یہ کال جو ہے سیرے سے اگرچہ سیسنن کے ساتھ باز مل جائے گا لیکن یہ کال جو ہے اس بنیاد پر ان کو ضعیف قرار دینا یہ دروست نہیں ہے آپ دیکھیں یہ جو آپ ضعیفون متروکون یا منکر الحدیث ویرہ جرہ نکل کر رہے ہیں اب اس کے مقابلے میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ محدیسین میں سے بیشتر ایسے محدیسین ہیں جنہوں نے ان کو سکھا تسلیم کر لیا صحیح حدیث تسلیم کر لیا تو جب ان کو سکھا اور عادل وغیرہ تسلیم کر لیا گیا ہے تو اب اس کے مقابلے میں وہی جرہ قابل اعتماد ہو سکتی ہے جو جرہ مفسر ہو غیر مفسر اور مبہم جرہیں بلکل قابل اعتماد نہیں ہوتی ہیں یہ اصول خود غیر مقلیدین کی کتاب انوار المصابی کے غالباً صفحہ 138 پر موجود ہے اور اسی طریقے سے خیر القلام کے اندر گوندلوینی بھی لکھا ہے کہ مبہم جرہ توسیق کے بعد قابل اعتماد نہیں ہوتی خیر القلام کا غالباً صفحہ 158 ہوگا تو خیر میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ان کی توسیق ثابت ہو چکی ہے تو ثابت شدہ توسیق کے مقابلے میں ماں ضعیف کہہ دینا مطروق کہہ دینا یا اسے کس منکر الحدیث کہہ دینا یہ اس وقت تقابل اعتماد نہیں شمار ہوتی جب تک جرہ کا سبب اور جگہ کی وجہ نہ بیان گیجے مثال کے طور پر غیر مقلیدین میں اسے زبیر زی نے لکھا ہے کہ صرف ضعیف یا مطروق یا منکر الحدیث کہہ دینا یہ جرہ مفسر نہیں ہے اس کے قیام رمضان والا جو رسالہ اس کے صفحہ 65 پر یہ عبارت موجود ہے اور اشہاد الکسرین میں لکھا ہے کہ مطروق جرہ غیر مفسر ہے نظیر رحمانی غیر مقلید میں لکھا ہے کہ مستند علمانے لفظ منکر الحدیث کو جرہ مب ہونے کی وجہ دے صریح کی ہے تو خیر میرے ارز کرنے کے مقصد یہ ہے کہ جب تک ان جروحات کا سبب نہ بیان کیا جائے یہ ثابت شراء جو ایک اس کی توسیق ہے اس کے مقابلے میں قابل اعتماد ہرگز نہیں ہے جب تک ان کا سبب نہ بیان کیا جائے اب آپ کتابوں کے اندر اس کا سبب ڈھونڈیں گے تو اس کے اوپر جو جرہ کی گئی ابو شہبار احمد اللہ کے اوپر وہی آپ کو کوئی سا ملے گا جو نکل کیا گیا باقی کہیں جنہوں نے مضموم قرار دے دیا گیا تو سوال ہی اٹھتا ہے کیوں مضموم قرار دے اس سبب کیا ہے وجہ کے ہے تو وجہ کے لئے آپ کو پھر اسی واقعہ کی طرف آنا پڑے گا جس کو ایک بنیاد بنا کر یہ جرے کییں گے اور حقیقت یہ ہے کہ جتنے بھی عذرات نے بعد میں تضیف کی ہے یا منکر کا ہے یا متروق کا ہے تو ان سب کی بنیاد اصل کے اندر وہی واقع ہے جس پر میں پہلے بات کر چکا ہوں السلام علیکم السلام علیکم منا فرما رہے ہیں کہ ائر مقلدین تمہارے قابلین کے والے نقل کیا کرتے ہیں جی فلان نے کہا آٹھ رکات دراوی مسنون ہیں بیس رکات مسنون نہیں ہیں منا جہاں تک میرا علم ہے ہمارے جو بڑے اقابلین ہیں ان کی جو اس سلسلے میں غیر مقلدین نے عبارات نقل کی ہیں ان میں سے اکثر و بیشتر عبارات ادھوری ہیں درمیان سے کارٹ کارٹ کر چھٹ چھٹی عبارات نقل کی گئیں مکمل عبارات نقل نہیں کی گئیں ہیں اگر مکمل عبارات کو آپ دیکھیں اصل کتابوں کو نکالیں تو معاملہ کچھ اس کے بر خلاف ہی نکلتا ہے آٹھ رکات کے حق میں نے نکلتا جس قدر بھی انہوں نے حوالہ جات نقل کی ہیں عموما ان کے اندر قطروں بھی ان سے کام لیا گیا مکمل عبارات نقل نہیں کی گئیں ہیں ایک تو یہ بات دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ اگر بفرض محال کسی آدمی نے آٹھ رکات راوی کو مسنون قرار دے ہی دی ہے تو یہ جو آپ عوام کو دے سکتے ہیں کہ دیکھیں غیر مقلدین کا یہ جو ہمارے قابرین کے نوالے نقل کر رہے ہیں تو کیا یہ ان کے نزدیک قرآن اور حدیث ہیں ان کو چاہیے یہ تھا کہ اپنے موقف کے مطابق قرآن و حدیث سے کوئی دلیل نقل کر دے یا اصول حدیث کی روشنی میں ہم نے جن روایات کو نقل کیا ہے ان کی تضعیف ثابت کر دے جب اصولوں کے ذریعے اس کی تضعیف ثابت نہیں کر سکے ہیں اور ان کو یعنی نقابل اعتبار ثابت نہیں کر سکتے ہیں تو آخر پھر ہمارے قابرین میں سے اگر بعض کسی کا قول ثابت بھی ہو جاتا ہے تو آخر اس کو کیوں مین مرکز اور محور بنا رہے ہیں کیونکہ جب ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے نظرین کو صرف قرآن و حدیث ہو جاتا ہے تو قرآن و حدیث میں سے کچھ دل پڑیں خیر یہ تو آپ عوام کے لیے دے سکتے ہیں لیکن علمی لحاظ سے جو اگر کوئی ایسا قول پایا بھی جاتا ہے تو اس سے غیر مقلدین میرے خیال کے مطابق نہ تو ان اقوال سے صدرال کر سکتے ہیں اور نہ ہی ان کو دلیلِ الزامی میں پیش کر سکتے ہیں وجہ یہ ہے کہ دلیلِ الزامی کے لیے آپ خوبی جانتے ہیں کہ جب کسی چیز کو الزام کے طور پر پیش کرنا ہو تو اس کے اندر دو شرطوں کا پہ جانا ضروری ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ دلیلِ الزامی کے لیے کوئی بنیاد یعنی کوئی تحقیقی اور استلالی دلیل موجود ہو جب تحقیقی اور استلالی دلیل موجود ہو تو پھر اس کے اوپر بطور الزام کے فریق مخالف کی کوئنوں کو عبارت نکل کر دی جاتی ہے تو جب ان کے پاس آٹھ رکات راوی کے مسنون ہونے کے اوپر کوئی تحقیقی اور کوئی صحیح ریویت سیرے سے موجود ہی نہیں ہے تو پھر آخر اس کو بطور دلیل الزام کی کوئن پیش کر سکتے ہیں اور دوسری وجہ یہ ہے کہ دلیل الزام کے لیے یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ جو چیز نکل کی جاری ہے وہ فریق مقابل کے مسلمات کی روشنی میں ہو اور وہ دلیل غیر شاز ہو جبکہ اس طرح کے جو بعض حضرات کے اقوال نکل کی جاتے ہیں وہ تو بالکل شاز ہیں ہمارے ہاں تو وہ مسلم ہے ہی نہیں اگر ایک بعض نے لکھ دیا تو اس کے مقابلے میں ہمارے قابرین مثال کے طرح حضرت مولانا محمد قاسم نوتوی رحم اللہ حضرت گنگوہی رحم اللہ اور حضرت شیخ الہند رحم اللہ کی جو تصریحات ہیں یہ بالکل اس کے مخالف کے مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں حضرت ننوتوی رحم اللہ کے رسائل کو دیکھ لیں حضرت ننوتوی رحم اللہ کی تصریحات تصفیت العقید کے اندر دیکھ لیں اور اس طرح سے حضرت گنگوہی رحم اللہ کی رائنہ جہی کے اندر دیکھ لیں اس کے اندر صراحتنا ہمارے قابرین کی بھائی جاتی ہیں تو جو الزام کے طور پر پیش کیا جاتا ہے اس کے اندر پہلی شرط تو یہ ہوتی ہے کہ وہ جس کو بطور دلیل الزام کے پیش کر رہے ہیں اس کی کوئی تحقیقی اور استلالی دلیل موجود ہو جبکہ غیر مقلدین کے پاس اپنے موقعوں پر کوئی تحقیقی اور استلالی صحیح رویت موجود ہی نہیں سرے سے اب رہی دوسری بات کہ الزامی دلیل کے لیے دوسری بات ضرورت ہوتی ہے کہ وہ چیز فریقے مقابل کے مسلمات کی روشنی کے اندر موجود ہو اور اگر مسلمات کی روشنی میں نہیں ہے بلکہ شاہ زائقاد آدمی کا قول ہے تو اس کو یعنی کہ منکل الوجود نکل نہیں کیا جا سکتا وگرنا اگر یہی بات ہے تو پھر غیر مقلدین کے بھی کیسر ایسے عقابلین موجود ہیں کہ جنہوں نے بیس رکعات تراوی کو مسرون قرار دی ہے اس کے اوپر ایک حوالہ جات کا پورا کا پورا امبار موجود ہے کہ جو بیس رکعات تراوی کو مسرون شمار کرتے ہیں اور آٹھ رکعات تراوی کو کوئی حیثیت نہیں دیتے ہیں سبا ہو افاق پہ کرے